مصفل نساء کے اوپر جن کا فتوہ ہے نا کہ ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے حضور اس کی دلیل بخاری میں بیٹھی ہے کہ نبی اس حدیث میں ہاتھ سے پکڑ کے اممہ عشاء کا پیچھے کرتے تھے پھر سلطہ کرتے تھے تیرے نبی کے پاس تو اتنی جگہ نہیں تھی کہ جاں وہ کھل کے ٹانگیں پھیلا کے سو اگر نبی نے اس دنیا کو سمجھائی کچھ ہے کہیں یہ سک جملے قصدیں گے تجھے گبرائیم مجھ سے میں نا تو دنیا میں اللہ کا اللہ کے دین کا انبیسٹر ہے پتا چلے تیری قیمت نہیں ہے کوئی تھک جائیں وہ تجھے خریدتے خریدتے اور انہیں پتا چلے کہ تجھے پیسو سری خریدا جا سکتا تیری قیمت خون ہے خون یہ دنیا سے عالم بھی اگر جوڑے گا نا گمرا ہوئی بڑا جی نعرہ لائے جا رہا ہے موڈن ایڈوکیشن موڈن اسلامی دعویٰ ایک عالم دین کو با نہیں بتا خیر کیا ہے مسلمانوں کی اگر تیری اصل مضبوط نہیں ہے تو بچے یہ دنیا کی رنگ و شش و پنج تیری بیس ہلا دیں گے اس لیے اگر جدت میں کام کرنا ہے تو یاد رکھنا ان کے ایوانوں میں جاتے ہوئے اپنی اصل مت بھولنا کہ تیرا نبی ایک ایسے گھر میں رہتا تھا جس میں پیر سیدھا کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا سے عالم بھی اگر جڑے گا نہ گمراہ ہو جائے گا گیر یہ بات ہے یہ دنیا اتنی مفتون مغمور مسہور ہے نا یہ مغمور ہے اتنی ہے مغرور ہے اتنی ہے کہ اہلِ علم کا سپاہی بھی اگر اس سے جڑے گا نہ کہیں نہ کہیں اس کو ڈینٹ لگ دیں گے بڑا جی نعرہ لیا جا رہا ہے موڈن ایڈوکیشن موڈن اسلامی دعویہ جدید ترس تے ہوتے دین دا کم انہا کی مطلب جدید ترس بوڈی اومین بے جدید مہمانہ ہے رشاہ جدید مہار جدید کیڑا جدید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ہم سمندر پہ جاتے ہیں وضو کرنا ہوتا ہے ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں ایک سوال پوچھا بلوگ المرام کی پہلی حدیث میں پند کا بیٹھا ہوا ایک عالم دین الوی صاحب جیسا شیخ اگر بیٹھا ہو یا پند کا ایک بیٹھا ہوا عالم دین بلوگ المرام حافظ ابن حجر کی پڑھا رہا ہوگا نہ تو وہ پندو استاد اس دن بتائے گا اس بڑے جدد والے آدمی کو جواب پوچھا پانی پاک ہے پانی میں استعمال آپ نے کہا پانی پاک ہے استعمال کر لیں آگے آپ نے اضافتی ایک جواب دیتی ہے اور یاد رکھنا سمندر کا مردار بھی کھا سکتے ہو جو پڑھانے والا پند کا استاد سوال جو نہیں کیا ہوا اس کا فہم بھی دے سکتا ہے تو اسے کہہ رہا ہے اسے جدد کو ہنڈل نہیں کرنا آتا ہوگا جس دین کا نبی جن اسادزہ کو یہ پتہ ہے کہ بچے کو یہ سکھانا ہے کہ جب تُس سے سائل سوال کرے تو نبی نے دو جواب دیئے تھے وہ جو نہیں اس نے کیا اور اسے پیش آ سکتا ہے اس کا بھی جواب دے انہوں دعوت تبلیغ نہیں کرنی آنڈی ہے اس کو نہیں آتا ہوگا لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے عجیب بات ہے ہمیں نہیں پتا خیر شر کے معاظنے کیسے کرنے ہیں خیر کے بیچ میں دو خیر وہ کہتے ہیں نا امام ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ لئیس الاقل وہ اکل مند ہی نہیں ہیں یہ تھوڑی آقل ہے جو خیر شر کا فرق کر سکتا ہے یہ بھی ہے باتوں کی کچھ اور جو دو شر میں سے چھوٹی شر اور دو خیر میں سے بڑی خیر کا فتوہ دے سکتا ہے وہ علم بالا ہے انہوں نے نہیں پتا ہوئے گا ہمیں نہیں پتا ان کو نہیں پتا کہ خیر کیسے پتا ایک عالم دین کو نہیں پتا خیر کیا ہے مسلمانوں کی یہ بتائیں گے کہ خیر کیا ہوتی ہے یہ بتائیں گے یہ بتائیں گے یہ بتائیں گے اس بینچ کو جو ایک انسان کو وہ زمین سے قبر سے نکال کے کھڑا کر دیتا ہے وہ ایک معاشرے کی اصلاح نہیں جانتا ہوگا اسے نہیں پتا ہوگا بات کیسے کرنی ہے اسے نہیں پتا ہوگا فتوہ کیسے دینا ہے اسے نہیں پتا غاموشی کہاں اکتیار کرنی ہے اس کو نہیں پتا استطاعت کیسے دیکھتے ہیں ترجیحات کے اصول کیا ہے فکل اولویت کیا ہے فکل اولویت کیا ہے کہ پہل پریرٹائزیشن کیا ہے کام کرو بچوں جدت میں جا کے کام کرنا کرو اور اگر نہیں آتا ہم سکھائیں گے مسئلہ یہ ہے پتر اگر تیری اصل مضبوط نہیں ہے اور عقیدہ راسخ نہیں ہے تو بچے یہ دنیا کی رنگ و شش و پنج یہ تیری بیس ہلا دیں گیا اس لیے اگر جدت میں کام کرنا ہے میڈیمز اور وسائل بدل کے بات کرنی ہے لوگت بدل کے بات کرنی ہے آپ نے انگریزیز بات کرنی ہے ان سے آپ نے ان کی زبان میں لوگوں سے بات کرنی ہے تو یاد رکھنا ان کے ایوانوں میں جاتے ہوئے اپنی اصل مت بھولنا کہ تیرہ نبی ایک ایسے گھر میں رہتا تھا جس میں پیر سیدھا کرنے کی بھی جگہ نہیں تھی جو مستل مستل نساء کے اوپر جن کا فتوہ ہے نا کہ ہاتھ لگانے سے ٹوڑ جاتا ہے اس کی دلیلی بخاری میں بیٹھی ہے کہ نبی اس حدیث میں ہاتھ سے پکڑ کے اممہ عشاء کا پیر پیچھے کرتے تھے پھر سلطہ کرتے تھے تیرے نبی کے پاس تو اتنی جگہ نہیں تھی اتنا بڑا دیرہ نہیں تھا تیرے نبی کا کہ جہاں وہ کھل کے تانے پھیلا کے سو سکتا اپنی اصل کو یاد رکھی مسلمانوں کی اصل بہت سادہ ہے اگرچہ انہوں نے دنیا خیبر کے بعد میرا نبی دنیا کا امیر ترین شخص تھا سب دے دیں تیرے نبی نے اس دنیا کو سمجھا ہی کچھ نہیں جا جا کے تُو نے سیاسی حلقوں میں بات کرنی ہے سماجی کارکنوں کی طرح کام کرنا ہے تُو نے آج نئے نئے ادارے میں انسٹیٹیوٹس بنانے ہے تُو نے مہد بنانے ہے تُو نے بنا جا کے بڑے بڑے کام اپنی اصل یاد رکھی اور وہ اصل پاکستان کے پنڈوں کے اندر ہے وہ دین پنڈوں دھیاتوں سے لینا چاہیے ہر سال دوریں انہیں چاہیے علماء کے لیے کہ وہ اپنی اصل پر رجوع الالاصل ہونا چاہیے انہیں اپنے سازہ سے تمسک رکھنا چاہیے تاکہ جب وہ کسی سیاسی شخصیت سے ملے کسی چودری سے ملے کسی بڑیرے سے ملے کسی زمیدارے سے ملے تو اس کے پیر ہلکے نہیں ہونے چاہیے اور ہمارے استاد کہتے تھے کدی کسی دے بلان دے اٹھتے نہ جائیں ملانا تیک اللہ صرفی کے لیے علم والے ہاں دے کول لوکانو آنا چاہیے دے تُو اٹھ کے نہ جائیں کدی علم نوزلیل نہ کرائیں کدی تو تُو نے کبھی مرعوب نہیں ہونا مغلوب نہ ہوئی اپنے علم کے ساتھ چاہے آگر جتنا بڑا توب خان کیوں نہ کڑا ہو پانچ کروڑ کی اس نے گھڑی کیوں نہ پہنی ہو مغلوب نہ ہوئی کبھی پتر یاد رکھی احمد بن حمل کو جیلوں میں فرشتے ملنے آتے تھے تین حاکموں نے دریں مارے ہیں اور ننانوے بار کہیں میرے خیال سے شاید روایہ صحیح ہے کتنی بار فرشتے ملنے آتے ہیں یہ آسمانی مخلوق تیرے سے ملنے نہیں آئے گی یہ دنیا داری کے ساتھ یہ روحانیت ہے ان جگہوں کی اور اگر آگے جانا ہے عقیدہ مضبوط رکھیں مطالعہ مضبوط رکھیں اور آخری مروب نہ ہوئیں کبھی لیکن میں تجھے پھر بھی کہہ رہا ہوں نفاق آ ہی جاتا ہے بچے جو سادگی مدرسے کی لیکن اگر گھر سے باہر نہیں نکلے گا دین نہیں پھیل سکے گا یہ تجھ سے مزاک کریں گے انہیں تمیزنیہ مزاک کریں گے یہ تیری حدمت بھی سے یہ انجام میں نہیں دے سکتے ان کو پتا ہے نہیں ہے ایک عالم سے بات کیسے کریں گے ان کو ہمارا طرز نہیں پتا ان کو نہیں پتا ہمارے ہاں مشایق کے ساتھ کیسے چاہتے ہیں سبر رکھیں کہیں یہ سک جملے کس دیں گے تجھ میں کہیں یہ تجھ سے بڑی بزاری بات کر دیں گے گبرائی میں مجھ سے منا تو دنیا میں اللہ کا اللہ کے دین کا انبیسیڈر ہے تو انہیں اپنا کام کرنا ہے اور قبیلے کے قبیلے تو انہیں ابو موسیٰ شریف کی طرح لے کے آنے ہیں تو انہیں اس امت کی بہدت کو پھر کھڑا کرنا ہے پتا چلے ہیں تیری قیمت نہیں ہے کوئی تھک جائیں وہ تجھے خریدتے خریدتے ہیں اور انہیں پتا چلے ہیں کہ تجھے پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا تیری قیمت خون ہے خون یہ علم ہے یہ دورائی ہے جو تنیا لگائی ہے قدر کریں اس کی میدان ماریں جا کے اسے